خالد چستی صاحب نے ایک اور سوال کیا ہے ہماری یوت کے حوالے سے کہ جو ہماری یوت ہے پاکستان میں اس کا عدب کی طرح روجان کیوں نہیں ہے بڑی دلچسپ بات ہے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب مثال کے طور پر جب میں بالکل یوں تھا تو اس زمانے میں میں سب رنگ ڈیجیسٹ پڑھا کرتا تھا اور سب رنگ ڈیجیسٹ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں چھپتا تھا اب کوئی چیز اچھا دیجیسٹ لے آؤ ہزاروں میں چھپتے ہیں اخبار ریڈوس ہو گئے عدوی کتابیں اس زمانے میں ایک ایک ہزار کی اشاعت ہوتی تھی اور چلتی رہتی تھی کتابیں ملتی نہیں تھی اب کتابیں چھپا لیں اور لوگوں کو تقسیم کرتے پھر رہے ہیں کوئی کتاب پڑھنے والا کوئی ریڈرشپ ختم ہو گیا ہے لیبریریاں وہی ہیں جو پرانی تھی اس سے پہلے ہمارے دمانے میں محلوں میں آنا لیبریری ہوتی تھی ہم خود گھر سے پیسے بچا کے اپنے جیب خرچ میں سے اور لیبریری میں جا کر کرائے پہ کتابیں لاتے تھے مختلف کتابیں ہوتی تھی ہم نے اس وقت پڑھا مجھے یہاں تھے جب میں دسویں جماعت میں تھا اس وقت تک میں نے کرشن چندر راجندر سنگھ بیدی رام لال اسمت چگتائی یہ سارے ہم نے پڑھ لیا تھے جن میں فیض فراز اس وقت دین ہے تھے احمد دین قاسمی ہم نے یہ سارے لوگ پڑھا اب اب کیوں نہیں لوگ لوگ پڑھتے اس کے بعد جب انگریزی پڑھنے ہیں تو اس پر انٹرنیشنل میں ہنری سلاسر سیسل پوکسان پشکل ہم نے ورڈ بائی جو ہمیں ملا جعفری آرچر سے لے کر سی بی گل فور تک ہم نے پڑھا اب کیوں نہیں پڑھتے اب یہ بڑی دلچسپ جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگ جو چیزیں دے کر گئے ہیں ہم آگے کیوں منتقل نہیں کر سکے ایک جنریشن گیپ آگیا ہے ایک بہت بڑا جنریشن گیپ ہے میں اپنے والد سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں میرا بیٹا مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے ان کی اگلی آنے والی کمپیوٹر کی نسل ہے اب یہ جو کمپیوٹر کی نسل ہے اس کے جو انٹرٹینمنٹ ہے عدب ایک انٹرٹینمنٹ بھی تھا اب نالج بھی تھا اب ان کا نالج تو بہت ہے لیکن عدب ہے انہی وہ کہاں پڑھے اب پرانا عدب ان کی موڈرن ایج کے ساتھ ہے وہ بہترینمنٹ نہیں کرتا اس کا توازن نہیں عطا اس کو یہ سمجھنے سے کھا سر ہے زیادہ انگریزی پڑھنا چھرو ہو گئے اب وہ انگلیش لیٹریکٹ ہیں انگلیش عدب پڑھتے ہیں جو بچے بار انگلیش میڈیم سکولوں کے انگلیش نوول بھی پڑھتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں میں سیریز چال رہی تھی اس کی کتاب آئی تو ڈیٹس اور ڈیٹس اور ڈیٹس بندر کی لائن لگی تھی کتاب خریدے کے لیے وہ نوک کرتے ہیں انگریز یدب کی پھر بھی ایک جائش تکلہ گیا وہ ایک ایڈوکیٹڈ کلاس ہے لیکن یہ تو اردو لیٹریچر ہے اور پنجابی لیٹریچر ہے یہ کیوں بیچھے چلے گیا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس پر کام نہیں ہوا یہ چیزیں ریاستی سرپرستی میں ہوتی ہیں اس کے لیے ریاستی سرپرستی لازمی ہے اور ریاست کو تو ان معاملات میں بھی سرپرستی کرنے کو تیار نہیں جو اس پر فریض جائد ہوتے ہیں جس کی وہ طبعہ لیتے ہیں ہم نے ہر جگہ پہ بیروکریسی کو بٹھا دیا ہے عدیب الحمرہ جیسی جگہ جو کلچرل سنٹر ہے وہاں بھی بیروکریسی پاکٹی ہے اس لاہور شہر میں ایک بہت بڑی جگہ تھی وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ڈی سی آہوز کے حوالے کر دیا یہ تمام چیزوں سے لیٹریچر کو نالج کو انسان کی اہمیت کو اس کی سماجی سوچ کو کہ جہاں سے وہ جنم لیتی تھی اسے اس کمرشیلزم نے کیپٹلزم نے سرمایہ داری کے اس نظام نے اس کو مارنا شروع کر دیا ہے اور یہ یہاں پہ نہیں اس کا ڈیکلائن باہر ہے کہتے ہیں باہر کچھ گراستوں نے کچھ لوگوں نے سنبھا لیا ہے کہ ان کے پاس مسائل ہے تو یہاں پہ انٹینشنلی جو آہ ثقافتی مراقبز ہیں بیروکریسی کے پاس ہیں جو عجوی آہ چیزیں بیروکریسی کے پاس ہیں چیکٹ بیلنس نہیں ہے کچھ لوگوں کو بٹھا کے وظیفہ خار بنا دیا گیا ہے اور یہ علم کا سہارا لے کر جہالت کو پھیلائے جا رہا ہے اور جان پوچھ کے کہ یہ قوم ان کے آخر یہ کب تک جہالت رکھیں گے عدد اپنی جنگہ خود بناتا ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے جس سے بہت کام لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری انگلی نسل کے وہ لوگ کہ جو ہمارے مین سکریم میں نہیں ہے جو دیاتوں میں پھیلے ہوئے بے روزگار طبق ہیں آپ ان آہ دیاتوں کے سے ریموٹ ایریا سے جو عدد سریکی میں پنجابی میں سندھی میں جنب لے رہا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی روٹ سب نیچے سے آ رہی ہے یا ایسی ہے کہ جیسے ایک جہاز کھڑا ہوا ہے سمندر کے کنارے اور ریچے ہستہ 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 پانی آ رہا ہے اور ایک دم اوپر اٹھ جائے گا جیسے مشک وہ جنگ کے ایک ریموٹ ایریا کے ایک غریب سے لیکن بہت پڑے لکھے شاعر کی ایک نظم جس نے تہلزہ مچا گیا اور لاکھوں میں وہ وائرل ہوئی اسی طرح سے عدد جب آتا ہے تو ان لوگوں میں اپنی اس کی جگہ موجود ہے لیکن یہاں پہ ریزسٹنس ہے کس کی سرکاری سرکاری سرپرستی نہیں ہے مثلا جو ٹی وی جن پر اتنے کمرشل پروگرام چکتے ہیں ان کو جب آپ لیسنس دیتے ہیں آپ بہت چیزوں میں باؤنڈ کرتے ہیں تو انہیں باؤنڈ کیوں نہیں کرتے کہ گھنٹے قدمی پروگرام دے تمام کی بھی چینل دے نہیں دیتے اخبار باؤنڈ تھے کہ ہفتے میں ایک دن عدب کا ایک صفحہ دے دے اس کو بھی ریڈیوز کرتے جا رہے ہیں اس کی سرپرستی بھی نہیں ہے یہ ریاست نے ایک نور کیا ہے اور ریاست کی یہ ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہماری ریاست کی سرپرستی میں وہ بے عدب لوگ آگیا چکے ہیں جن کا عدب سے کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھیں ریاستے بندوقوں سے نہیں چلتی اگر ریاستے بندوقوں سے چلتی گولیوں سے چلتی جبر سے چلتی تو روس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ ٹینک تھے سب سے زیادہ جہاز تھے سب سے زیادہ بندوقیں تھیں تو وہ خیلطہ تقسیم نہ ہوتا لوگوں میں معاشرے چلتے ہیں باہمی جلت سے باہمی محبت سے خلوص سے باہمی رواداری سے اور اکنامکس سے اکنامکس کی جڑت ان حوالوں سے ہونا بہت ضروری ہے اور جس کو ہم نے جو جنریشن گیپ ہے اس گیپ کو ہم ریاستی سرپرستی کے بغیر اور پوری ریاست کی توجہ کے بغیر فیل نہیں کر سکتے جبکہ اگمی تنظیمیں اپنی طور پر بہت کوشش کر رہی ہیں جن میں ہم کیا روابز اوک ہے اندمنی ترکی پسند مصنفین ہے اور پاکستان اپنی اپنی سطح پر لگے ہو ہیں لیکن وہ اہستہ اہستہ پانی اس جہاز کی نیچہ آرہا ہے انشاءاللہ یہ ایک دن اوپر اٹھے گا یہ ہماری ہوپ ہے یہ ہماری امید ہے یہ ہمارا عدبی عقیدہ ہے اس کے بغیر ریاستے لوگ معاشرے محظم نہیں ہوتے اور اس غیر محظم رویہ نے یہاں پہ فرقہ واریت یہاں پہ ذات برادری کا تصوح یہاں پہ لسانیت اور اس چیز کو فیروغ دیا ہے اس ساری چیز کے فیروغ کے پیچھے عدب سے توجہ کو ہٹانا اور اس سوسائٹی کو علم کا سارا لے کر جہالت کی طرف راغب کرنا اور جہالت میں پھینکنا جہالت کے روجانات کو پیدا کرنا ہے اور امید ہے کہ وہ لوگ جو یہ علم رکھتے ہیں انہوں نے ان پلیٹ فارن پہ اکٹھے ہو کر اس پہ دفتگو کرنی چاہیے کنسنسز کرنا چاہیے عدبی کنفرنسی ہونی چاہیے جن میں الیٹ کلاس کی انگریزی پڑھنے والے طبقی کی دھولتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ میں پہلے کاروں موجود ہے لیکن جس کی جڑے یہاں پہ عوام میں روٹس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے عدبی طبقوں میں تقسیم ہو چکا ہوا ہے اس کو ایک جگہ جگہ کرنا بہت ضرور ہے جو یہ کام کریں یہ بہت بڑا کام ہے